ان دور شہر کے ایک ایسے شخص نے دنیا کو الفتہ کہہ دیا جو کئی دلوں پر اپنی مجھ پوتھ پکڑ رکھتا تھا ان کے اچھانک دنیا سے الفتہ ہونے کی خبر جب ان کے چہانے والوں کو ملی تم مانو پورے شہر میں سناٹہ پسر گیا ہر کوئی شوک میں ڈوب گیا جی ہاں ان کے سپورت شکلہ اب اس دنیا میں نہیں رہے سپورت کیا کامرتیوں سے کئی لوگوں کو گیارہ ستما لگا اور ان کے چہانے والوں کا حجوم ان کے بانگردہ اس دنیا گھر پر جا پہچا دیش میں جب این آر سی اور سی اے اے کو لے کر مذہبی جنگ چاری ہے تو یہ تصفیریں ان لوگوں کو جواب ہے جو جات اور مذہب کی نام پر دیش کو پاٹنے کا کام کر رہے ہیں ساماجک شیطر میں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہنے والے سبوت کی موت کی خبر سے فیلہ یہ ماتم پورے شہر میں دکھائی دیا کیا ہندو کیا مسلم کیا سیک اور کیا عیسائی سبھی دھرم کی لوگ اپنے اس چہیتے کی انتم یاترہ میں شامل ہوئے سبوت شکلہ بھی اپنے سچے ہوئے رت میں سوار ہو کر چل رہے تھے تو ان کے چہانے والے پورے راستے ان پر پشپ ورشہ کر رہے تھے ان کی آنکھوں سے بہتے آسو ساف ساف یہ بیعہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسے انسان کو کھو دیا جو ان کا رشتے دار تو نہیں تھا لیکن اس سے بھی کہیں پڑھ کر تھا جس نے سبھی کے لیے اتنا کیا جس کا کوئی حساب شاید ہی ہو اور ایسا شخص انہیں ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ گیا ہے سبوت شکلہ کے سبھی پرشنشکوں نے انہیں نم آنکھوں سے انتم بتائی تھی موسیقی سبوت شکلہ کی مرتیو ہردائی خات سے ہوئی ہے اچانک ان کا ایسے رخصت ہونے سے شہروازیوں کو گہرا صدما لگا ہے ہم بھی سبوت شکلہ کو اپنی طرف سے شتہانشلی اربیت کرتے ہیں بیوری ریپورت آنی نیوز اندار